اسلام علیکم فیورز میں آپ کو ایک چنڈری سے شرٹ بنانے بتا رہی ہوں جس میں میں نے ایک ڈیزائننگ نیک بنا رہی ہوں جو کہ سمپل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اس کے لئے میں نے جو مٹیریل لیا ہے یہ میں نے چیز بکرم لیا ہے جو میں نے پٹی میں لگانا ہے لائننگ کپڑا لیا ہے یہ پٹی میں نے پہلے سے ایک لے رکھی جس کی چوڑائی تین انچ ہے اس کو میں نے ڈبل کرنا ہے دو ڈیلڈ انچ ہو جائے گی اس کے سلیوز ہیں اور یہ شرٹ کی لینڈ میں نے پہلے سے لے رکھی شرٹ کی لینڈ اپنی مردی کے مطابق ہونے چاہیے اس کی میں شولڈر پر کٹنگ کر رہی ہوں میں نے 18 اس شولڈر کی میں کٹنگ کر رہی ہوں سمپل طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے 20 انچ پر اس کی چوڑائی رکھی ہے اس کا میں نے نشان لگایا ہے یہ شولڈر میں 8 انچ کا ہے اور یہاں سے میں کٹنگ کرنا شروع کروں گی سائیڈ پٹنگ کی اور یہاں پہ ہی میری یہ ویسٹ کی کٹنگ جہاں زیادہ گہرائی ہوگی یہ دیکھیں سمپل شورٹ ایک کٹ کر تیار ہو گئی ہے اب پر اس پر میں نے نیک لگانی ہے یہاں پر ایک میں کٹ لگا رہی ہوں چوک کے لیے اب یہ میں نے بیک پیس الگ کر دیا یہ فرنٹ پیس پر میں نے سائیڈ درمیان میں سے سینٹر سے کٹ رہی ہوں کیونکہ یہ اوپن شورٹ ہے میں نے پورے میں پٹی لگانی ہے یہ کپڑا لیلن ہے یہ چنڈری لیلن پر ہے کٹن پر بھی ہوتی ہے اب اس کی پہلے اب میں نیک کاٹ رہی ہوں اس میں میں نے بین لگانی ہے یہ بین کے لیے اس کی تین انچز کو ڈیپ رکھا ہے اور تین ہی انچز کی چوڑائی میں نے ادھر سے رکھی ہے یعنی کہ 6 انچ کی یہ نیک ہوگی چوڑی اب میں سائیڈ سے بھی تھوڑا سا V شیپ میں سلوپ میں کاٹ رہی ہوں اس میں پورے میں سیدھی پٹی لگے گی اور اس کے بعد بین لگے گی اب یہ فرنٹ سائیڈ کی پیس پر فالتو کٹنگ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے یہ پٹی پہلے سے تیار کر رکھی جو کہ تین انچ کی ہے اور اس میں ایک انچ میں نے چوڑی چپ بکرم لگائی ہے چپ بکرم لگاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال لگنا چاہیے اب یہ پٹی جو ہے دیکھیں بلکل سیدھی ہے اس کو میں نے بین کرنا ہے اگر میں اس کو اسی طرح سے لگانے کوشش کرتی ہوں تو یہ جھول آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں میں پانی کو اسے سپری کرنے کے بعد اس کو ایک شیپ دے رہی ہوں اس کو اپنی مرضی کے مطابق میں نے شیپ دے رہی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ جیسی میں نے نیک کی شیپ بنائی ہے اس کے حساب سے یہ پینٹ ہو گئی ہے پٹی یہ لائننگ میں نے اس لیے لیے تاکہ یہ نمائی ہو سکے یہ شرٹ جو ہے لیلن کی ہے اور اس پر ڈیزائننگ میں کارٹن کی کر رہی ہوں کیونکہ کارٹن کو شیپ آسانی سے دی جا سکتی ہے جبکہ لیلن تھوڑا سا مشکل کپڑا ہوتا ہے اس کو شیپ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اب یہ دوسری سائیڈ ایک یہ بلکل مخالف سنس میں میں اس کو بینٹ کرنا ہے ایک کو میں نے دائیں کی طرف بینٹ کیا ہے تو دوسری پٹی کو میں نے بائیں طرف تاکہ دونوں طرف سے اس کی شیپ اس طرح سے آسکے اب دیکھیں ایک پٹی کو اگر میں اس سائیڈ پر لگا رہی ہوں تو دوسری پٹی کو میں نے اس طرح شیپ دینی ہے اب یہ دیکھیں بغیر کسی جد و جہد کے یہ اس میں بہت آسانی اس میں شیپ آگئی ہے وی شیپ اور اس میں یہ بینٹ لائے گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پٹی کو میں نے اس کو پہلے شرٹ پر جوڑنا ہے ابھی دیکھیں یہ اس طرح سے جڑے گی تو اس کو اُلٹا رکھیں میں نے بلکل سمپل طریقے سے اس کو سی رہی ہوں تھوڑا سا میں نے پٹی کو بڑھا کر لیا ہے اب دیکھیں بلکل سادے طریقے سے اس کو میں نے پوری پٹی کو میں نے نیچے تک سیکر تیار کر رہی ہوں اب اس کے اوپر بھی میں نے ایک سلائی کرنی ہے تاکہ پٹی جو ہے مکمل اس کی سلائی دبی رہے ابھی دیکھیں دونوں پٹیوں میں نے ایک ہی انداز میں جوڑ لیا ہے جوڑنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس نیک کی ایک شیپ ہو گئی ہے اور اس میں پریس کا آئرن سے جو میں نے پریس کی اس کا زیادہ کمال ہے کیونکہ دیکھیں اس میں بلکل ایک نیٹ شیپ آئی ہے ورنہ اس میں سیدھی پٹی لگانے میں جھول آتا ہے اس میں میں بین لگاؤں گی جس کے لئے میں نے یہ پیپر بکرم لی ہے یہ اس کی میں نے چوڑائی تقریباً میں نے چودہ انچ لمبائی چودہ انچ لی ہے اور چوڑائی یہ دیکھیں سات انچ میں نے ہاپ کر کے رکھا ہوا ہے اور چوڑائی میں نے اس کی چھے انچ رکھی ہے اب اس پر میں بین کٹ لوں گی اندازے سے ابھی میں نے سائز نہیں لینا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی نیک سے کٹ کے مطابق اس کو رکھنا ہے بین کو یہ دیکھیں بلکل اس اندازے میں نے کٹ لیا ہے تھوڑی سی راؤنڈ شیپ میں اب میں تقریباً ایک انچ پر اندازے سے اس کو پٹی کو اس طرح سے کٹ رہی ہوں آپ یہ دیکھیں بلکل یہ ون پورت راؤنڈ شیپ ہے یہ ہاف سرکلر ہے اب میں جب اس کو لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آ جائے گی اس کو میں نے نیک پر اس طرح سے لگانا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک پٹی کو میں نے یہاں تک رکھنا ہے دوسری پٹی بڑھی بھی ہوگی یہ بٹن پٹی کے طور پر اوپر آئے گی اس کے اس طرح سے یہ دیکھیں جب یہ بین تیار ہوگی تو یہ اس طرح سے ہوگی اس کی شیپ اور اس کی فٹنگ بھی بہت اچھے آتی ہے یہ میں نے ایک سائٹ جو بٹن پٹی کی ہے یہ ایرو شیپ دیئے تیار ہونے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوگی میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاؤں گی پہلے میں نے اس کو جو میرے لائننگ فالتو کپڑا ہے اس کے اوپر میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے آئرن کی مدد سے اس کے اوپر لگانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھا کر کٹنگ کرنی ہے اور میں نے ایک سادی بین کاٹ رہی ہوں میں یہ دیکھیں ایک سادی کاٹی ہے میں نے اسی کے اوپر رکھ کر ایک ہی سائز کی اور ایک میں نے جس بکرم کے ساتھ کٹی ہے جس کو دونوں سائیڈیں میں نے بڑھا کر لیے اس کی جو نیچے کی سائیڈ ہے جس پر میں نے پیپر بکرم لگائی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ اس لیے ڈال رہی ہوں کہ گلائی کی جگہوں پر سے موڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے ابھی پھر یہ وارٹر سپری کے ساتھ اس کو دوبارہ اسے کنارے موڑ دوں گی تاکہ مجھے واپس لگاتے وقت مشکل پیش نہ آئے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم ایک دفعہ کناری موڑ لیتے ہیں درسہ پانی لگا کر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کی شیپ بلکل مکمل طور پر چپک جاتا ہے اگر ہم اس پر پانی نہیں لگاتے تو یہ اتنا آسانی سے اس طرح فولڈ نہیں ہوتا اب میں جو یہ دیکھیں جو ستیدھی پٹی جو ہے جس پر چھوٹے بکرم نہیں ہے اب پہلے میں اس پٹی کو لگاؤں گی بڑھا کر یہ میں نیز پٹی کے طور پر بڑھانا ہوسئے اور بڑھا کر میں یہ لگا رہی ہوں جتنا میں نے بڑھانا ہے یہ میں اُلٹی سائیڈ لگا رہی ہوں اُلٹی پٹی لگا رہی ہوں اُلٹی سائیڈ لگا رہی ہوں اور جو بیرونی سائیڈ جو چوڑی بڑی سائیڈ ہے وہ لگا رہی ہوں گولائی جت طرف زیاد ہے اب اس کو پوری پٹی کو میں نے اینڈ تک لگانا ہے دیکھیں اب میں اُلٹی سائیڈ پر لگا رہی ہوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس کو سیدھی سائیڈ پر میں نے پلٹنا ہے اب دیکھیں جو میرا فالتو بڑھا ہو بھی جو کپڑا ہے وہ میں کٹ کر الگ کر دوں گی اس کا کیونکہ ہم مکمل تیار کرنے کے بعد جب بین لگاتے ہیں تو اکثر کم یا کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور بڑی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس طرح جیسے میں نے پہلے یہ پٹی لگائی ہے اگر میری بین بڑھ بھی جاتی ہے تو میں فالتو پیس کٹ دوں گی اور اگر گھر جاتی ہے تو گھٹے گی تو نہیں اس لئے ہم تھوڑا سا بڑا سائیڈ سے کٹ دیں اب میں جو میری پیپر بکرم والی جو یہ سائیڈ ہے اب میں اس کو سیلوں گی جو فالتو بڑھی بھی سائیڈ ہے اب میں نے دیکھی آپ کو اس کے طرح سے میں بڑھا کر لے رہی ہوں سلائی جو میری نظر آ رہی ہے سلائی سے میں نے فالتو بڑھا کر نیچے دیکھ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی سے تھوڑا سا فالتو لے رہی ہوں تاکہ جب میں اس کو مڑھائی کروں تو اندر کی سلائی نظر نہ آئے اس طرح اس کو فالتو فالتو سیتے جاتے ہیں یہ بین جو ہے زیادہ نیٹ آتی ہے ہم میں پہلے سے بین جو ہم تیار کر کے لگاتے ہیں وہ اتنی اچھے طریقے سے ہماری بیلنس میں نہیں آتی اب دیکھیں یہ جو اگر فالتو بڑھ بھی جاتا ہے تو کوئی ہمیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم فالتو بڑھ بھی پیس کو آخر میں اینڈ پر کاٹ کر الگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو میری سیدھی شیپ ہے اس کے میں نے اس طرح سے اس کے لیول میں کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد میں نے فالتو جو میرا پیس بچا ہوا تھا پیپر بکرم کا جو بڑھ گیا تھا وہ میں نے الگ کر دیا ہے اب دیکھیں اس کو میں نے پلٹا ہے تو یہ دیکھیں ملکل ساپ سترے نیٹ طریقے سے یہ اس کا سرہ بن گیا ہے جبکہ بین کے سرے بنانے اتنے ہی نہیں ہوتے لیکن اس طریقے سے اگر آپ بنائیں تو دیکھیں کتنے نیٹ طریقے سے بلکل یہ اس کے لیول میں آیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے پہلے سے جو مڑائی کی ہوئی تھی اب مجھے مزید بار بار مڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اسی طرح سے رکھ کر سیتے جاؤں گی یہ دیکھیں میں سلائی سے تھوڑا سا بڑھا کر لے رہی ہوں جو میری سلائی نیچے سے نظر آ رہی ہے تاکہ نیچے کی سلائی نظر نہیں آنی چاہیے وہ بری لگتی ہے اور تھوڑا سا نیچے کپڑا بھی کھینچ کر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر کی چیز میں جھول نہ آئے اب یہ جو میں نے فالتو بڑھا کر یہ پٹی لی تھی بٹن پٹی کے طور پر اس کو بھی میں نے پلٹ کر سی لیا ہے اور اب اس کو مکمل سلائی کر رہی ہوں اس طرح یہ بین میری مکمل تیار ہو گئی ہے ابھی دیکھیں بلکل سیدھے لیول میں لیا ہے میں نے اس کو بعد میں کٹنگ کی ہے اس طرح یہ بین میری تیار ہو گئی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی شیپ دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے یہ پہننے کے بعد بہت اچھی فٹنگ میں آتی ہے یہ دیکھیں اس کی بٹن پٹی کے طور پر یہ یہاں پر اس کے اوپر آئے گا یہاں پر میں نے ایک بٹن بھی لگانا ہے اور اس طرح تو یہ میری بین مکمل کمپلیٹ تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو یہ بٹن کے ساتھ بھی دکھاتی ہوں امیدہ آپ کو یہ بین اچھی لگے گی پسند آئے گی اور یہ اتنی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں بٹن لگنے یہ میں نے بلکل اس کی میچنگ کی بٹن لیا ہے ملٹی کلر کے اس کو لگانے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی یہ دیکھیں اس میں میں نے ٹچ بٹن لگانا ہے اور نیچے سے ہمیں فل اوپن کاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوپر سے نیک کھولنے کے بعد پہننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور اس طرح سے یہ بند کر ایک یہ فینسی نیک تیار ہو گئی ہے اور اس طرح ہی دیکھیں میں نے نیچے بھی یہ بٹن اس طرح سے لگا دی ہیں اور امید ہے آپ کو یہ بین اچھی لگے گی اور اس کے بنا